دیکھیں فری لانسنگ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ون منتھ یا ٹو منتھ جو ہے وہ کسی انسٹیٹوشن میں جا کے جو ہے وہ کورس کریں اور نہ ہی فری لانسنگ جو ہے وہ ایک پراپر سکل ہے کہ جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھی میں کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل سکل ہے فری لانسنگ کے تھرور جسٹ آپ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پلیٹ فارم ہیں آپ جو ہے وہ ان کو یوز کر کے اپنی سکلز کو بیسیکلی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی کورس کرنا ہے اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو کورس چاہیے تو آپ ٹیکنیکل کورس کریں ٹیکنیکل سکلز گٹ کریں اور فری لانسنگ کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس تیکھنے کے لیے نہ جائیں کیونکہ میرے پاس ایکزیمپلز ہیں دیکھیں میرا جو ہے وہ ایک دوست ہی تھے ویب ڈیزائننگ کی اس کے پاس سکلز تھی ویب ڈیزائننگ میں اس نے جو ہے وہ ایسٹی میٹیڈ جو ہے وہ تین سال جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ کمپنی میں جو ہے وہ کام کیا ہوا تھا اب اس کی جاب جاتی رہی اب جاب جس وقت گئی ہے تو اب اس کے پاس کوئی ایسی جو ہے وہ ارننگ کا اپلائے کرتا ہے تو جاب نہیں ملتی تو میرے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا کہتا ہے کہ ابو بکر بھائی اس طرح سے جو ہے وہ میری جوب چلی گئی ہے تو کوئی مجھے پلیٹ فارم بتائیں کہ میں جس کے اوپر کام کروں اور مجھے ارننگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے کم سے کم جو ہے وہ میں جو میرا ابھی جو انیمپلائیمنٹ کا جو ہے میرا ایک ڈیوریشن ہے جو ٹائم ہے اس دوران جب تک مجھے جوب نہیں ملتی میرا جو ہے وہ ایک ارننگ کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریسورس بن جائے تو دیکھیں میں نے اور وہ پرسن ایسا تھا کہ جس نے لینکڈین کا اپور کا فائیور کا ان کا ایون کے وہ نام بھی اس نے فرس ٹائم سنا تھا تو میں آپ کو وہ پرسن بتا رہا ہوں کہ اب اس نے کسی کے پاس کوئی کورس نہیں کیا جا کے کسی کے پاس اس نے جو ہے وہ ایون کے اس کو اکاونٹ بنانا نہیں آتا تھا پراپر کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اکاونٹ بنا سکتا ہوں اکاونٹ بنانا بھی اس کو پراپر میں نے سکھایا ایک زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا جو ہے وہ میں نے اس کو سکائپ کے تھو جو ہے وہ تھوڑی سی ٹریننگ دی اور اس نے ایک ویک کے بعد میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا فائیور سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں نے اس کو ہلکی بھول کی جو ہے وہ ٹریننگ دی کہ بھئی آپ اس طرح سے جو ہے وہ اکاونٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ گی کریئٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے اس کی پریزنٹیشن کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فائیور کے اوپر جو ہے پریزنٹ کر سکتے ہیں اس نے کیا ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں نے ابو بکر بھائی فائیور کے صرف میں ایک ویک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ویک کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ فائیور کے تھو جو ہے میں نے ایسٹی میٹیڈ ایسٹی میٹیڈ تین سے چار ہزار جو ہے وہ ارن کر لیا ایک ویک میں اور بگنر لیول کا جو ہے وہ پرسن تھا اگر اس کے پاس سکیل نہ ہوتی تو میں اس کو فائیور کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ بھی دے دیتا تو وہ کیا چیز سیل کرتا تو definitely آپ کو سیل کرنے کے لیے جو ہے وہ سکیلز چاہیے ہوتی ہیں تو سکیلز کو گٹ کریں سکیلز سیکھیں then اس کے بعد اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس اگر آپ نے سکیلز جو ہے وہ لے لی ہیں تو فری لانسنگ کوئی اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ارننگ نہیں آئے گی سکیلز ہوں گی تو ارننگ آئیں گی سکیلز نہیں ہوں گی تو آپ کی کبھی بھی ارننگ نہیں آسکتی لہٰذا میں آپ سے یہ بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں ایک تو پہلی چیز جو آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہوئے کہ بھی ہر جو ہمارا یوتھ ہے فار ایزمپل کہ اگر سٹیڈی میں ہیں ٹھیک ہے کوئی ابھی صرف جانی کالیج لائف میں ہیں تو وہ بھی ارننگ کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے میں اس کو بالکل بھی کریٹی سائز نہیں کرتا کہ آپ یہ ارننگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں لیکن کام یا چیز وہی آپ کو بینفٹ دیتی ہے جس کو اس کے ٹائم پہ کیا جائے جو آپ کا لرننگ کا فیز ہے آپ کا ہنٹرڈ پرسنٹ فوکس جو ہے وہ آپ کا لرننگ کی طرف ہونا چاہیے آپ کا ارننگ کی طرف فوکس نہیں ہونا چاہیے جس وقت آپ کی لرننگ سٹرونگ ہو گئی ہے آپ کے پاس سکیلز آ گئی ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ ارننگ کی طرف جائیں آپ کی learning strong ہے آپ کی skills strong ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو کام کرنا آتا ہے آپ کو earning اتنی ملے گی لوگ کام اتنا دیں گے کہ آپ سے یقین کریں کیا نہیں جائے گا آپ persons کو outsource کریں گے کہ بھی میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ کام کرو اگر آپ کو کام کرنا ہی نہیں آتا ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے وہ skills ہی نہیں ہیں تو آپ کو آپ سے کام کون لے گا آپ کو جاب کون دے گا تو جاب دیفنیٹلی وہی پرسن دے گا اگر آپ کو کام آتا ہوگا تو دین ہی آپ جوب کو ڈھن کر سکیں گے تو فری لانسنگ کی طرف ضرور جائیں میں یہ نہیں بلکل بھی کہہ رہا آپ کو کہ فری لانسنگ کی طرف آپ جائیں نہ فری لانسنگ کی طرف ضرور جائیں لیکن ایک پراپر جو ہے وہ چینل سے ہوتے ہوئے جو آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ بینیفیٹس دے گی اگر ایک چینل کے تھو نہیں جائیں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ بینیفیٹس نہیں دے گی اور وہ چینل کیا ہے سب سے پہلا آپ کا فیض ہونا چاہیے لرننگ جتنی زیادہ لرننگ سٹرانگ کریں وہ آپ سوشل چینلز کے تھوڑ کرتے ہیں وہ آپ کسی انسٹیٹوشن کے تھوڑ کرتے ہیں وہ آپ کسی کمپنی میں جا کے ایزے اٹرانشپ کرتے ہیں وہ آپ سب سے پہلے سٹرانگ کریں جس وقت وہ سٹرانگ ہو گئی تو اس کے بعد آپ فری لانسنگ آپ کو خود بخود ہی آ جائے گی ایون کہ اگر آپ لنکڈین کے اوپر اچھی پروفائل بیلڈ کر لیں گے تو لوگ خود ہی آپ کو آپ سے کانٹیکٹ کریں گے کہ بھئی ہمارا یہ کام کر دو تو آپ کو سب سے پہلے کام کرنا آنا چاہیے دن جو ہے وہ آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو بینیفیٹ دے گی ہمارا جو ہے جو ہماری یوتھ میں پرابلم ہے وہ ان سب میں سے ڈیریکٹلی جو ہے وہ فری لانسنگ کی طرف جاتی ہے کیوں ان کی لرننگ بھی سٹرانگ نہیں ہے فری لانسنگ کی طرف اگر ہلکا بھلکا پیسہ ان کو آنا شروع ہو گیا تو ان کی لرننگ بلکل سٹاپ ہو جاتی ہے تو جو آپ کا لرننگ کا فیس ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ادارہ کہ آپ اس کو لرننگ پہ ہی لگائیں ارننگ کی طرف آپ جو ہے وہ اس کو فوکس نہ رکھیں ارننگ ہر ایک ابجیکٹیو ہوتا ہے لیکن جس وقت ٹائم آپ کا لرننگ کیا تو آپ دل سے لرن کریں اور جس وقت ٹائم آئے آپ کو کمانے کا تو آپ دل سے کمائیں دی